السلام علیکم حضرت والا آپ کا ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بہترین پروگرام ہے اس کا واقعی بہت دل سے انتظار رہتا ہے حضرت میرا آج کا سوال یہ ہے کہ عمومی طور پہ ہماریاں کے حضرات کو سنتوں میں صرف ایک سنت رہتی ہے وہ چار شادیوں کی ہے اور وہ پہلی شادی سے مطالق اس کو نبھانے سے مطالق جو سنتیں ان سے واقع بھی نہیں ہوتے تو حضرت ایسے لوگ جو کچھ اپنی مرضی کی سنتیں اب نالیتے ہیں اور باقی سنتیں چھوڑتے تھے جو انکرمینینٹ لگتی ہیں ان کو نعوذب اللہ تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے شکریہ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ لگتا یہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے کوئی چکر ہے آپ پریشان ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ سنت نہیں ہے دوسری شادی کرنا سنت نہیں ہے وہ تو قرآن کریم نے ایک اجازت دی ہے اور وہ ایک اپشن دیا ہے کہ اپشنل ایک مباہ ہے کہ اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی کنڈیشنل ہے کنڈیشنل ہے کہ دو میادروں انصاف کر سکتے ہو تو پھر دو شادی کرنا ونہا پہ ایک پہ گزارہ کرو ٹھیک ہے نا تو سنت نہیں ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے سنت ہاں جو یاد رہتی سنت وہ میٹھے کی سنت یاد رہتی ہے انسان جو ہے جب بھی کہ جائے میٹھا سنت ہے یار لے کے آؤ میٹھا اس میں لوگ کہتے ہیں کہ میٹھے کی سنت آپ کو یاد رہتی ہے اور ظاہرہ میٹھا تب ہی آئے گا کہ اس سے پہلے کورما بریانی کھا چکا ہوگا تب آخر میں میٹھا یاد رہتا ہے لیکن شادی کرنا تو یہ تو سنت نہیں یہ تو شریعت نے اجازت دی ہے اس لئے انسان اس کو لے کے چلتا ہے وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ انسانوں باقی شریعت یادی رہتی یہی شریعت یاد رہتی ہے تب ہی تو دوسری شادی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے جس کی دو شادیاں ہوتی ہیں وہ اس کا ایک کندہ چھکا ہوگا ایک اٹھا ہوگا وہ اسی طریقے سے یہ کبڑا سا ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور پھر اللہ تبارک وطال اس کی دونوں بیویوں کے حقوق و فرائز کی حساب سے اس کا حساب کتاب لیں گے اس کے عمال میں دیکھیں گے اگر اس کے در پرفیکٹ رہ انصاف سے سے عدل سے زندگی گزاری تھی دونوں کا حق پورا کیا تھا تو فرمایا کہ اس کو جنت کا دروہ تک کھول دیا جائے گا لیکن اگر فرمایا کہ اس پہ کوئی کمی کتائی ناانصاف کی ہے تو اسی طریقے سے اس کو اوندے مجانم میں ڈال دیا جائے گا کتنی سخت وعید ہے تو یہ تو بہت بڑا رسک ہے تو اس سے دوسری شادی کرنا رسک ہے یہ کوئی بینیفٹ نہیں ہے اس سے حضر حکیم علومت مجدد ملت مولانا شف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے دو شادیاں کی تھی اس کی وجہ یہ تھے کہ پہلی سی اولاد نہیں تھی تو تب ہی آپ نے دوسری شادی کی تھی تو آپ نے دو شادیاں کی ایک بڑا گھر کہلاتا تھا ایک چھوٹا گھر کہلاتا تھا تو کسی مرید نے کہا حضرت آپ نے دو شادیاں کر کے آپ نے دو شادیوں کا دروازہ کھول دیا اب تو ہر مرید دو شادیاں کرے گا کہ ہمارے حضرت صاحب نے دو شادیاں کی ہیں تو حضرت نے بڑا خوبصورت جواب دیا فرمین نیمیہ دو شادیاں کر کے دو کا دروازہ بند کر دیا کہتا ہی بند کیسے کر دیا آپ نے شادی کر لی دروازہ بند نہیں وہ کھلا ہے کہتا ہی بند کر دیا دو شادیاں کر کے پتہ لگ گیا کہ دو شادیاں کبھی نہ کرنا اس کو نبانا حسان کام نہیں ہے کہ تک کس طریقے سے میں نباتا ہوں میں ہی جانتا ہوں ہر ایک کی بس کی بات نہیں انتے ہی مجھے انہم میں ڈال دیا جائے گا اور حضرت کی حالت یہ تھی کہ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ان کے بس آپ دو تربوز لائے گئے دونوں پانچ مار کلو کے مثلا دھڑی دھڑی جس کو پانچ سیر دھڑی دھڑی کے دو تربوز اب ایک بڑے گھر بیجنا تھا ایک چھوٹے گھر بیجنا تھا آپ نے چھوٹی مقبار کے دونوں کو آدھا آدھا کٹا ایک ٹکڑا وکس کا لیا ایک ٹکڑا اس کا لیا یہ بڑے گھر بیج دیا دوسرے دو ٹکڑے چھوٹے گھر بیج دیئے تو کسی مرید نے کہا کہ حضرت دونوں پانچ مار سیر کے تھے دھڑی دھڑی کے تھے تو آپ نے یہ کٹ کٹ کے تو الگر کیوں بھیجے تو حضرت فرمایا کہ اصل میں اس لیے بھیجے کہ اگر میں اس طرح بھیج دیتا ہو سکتا ہے ایک کا سرخ نکلتا دوسری کا سفید نکلتا ایک کا کچھا نکلتا دوسری کا پکا نکلتا تو یہ بھی کئی موسیکل کو روز قیامت پوچھنا ہو جاتی اس لیے میں دونوں کو کٹ کے دیا تاکہ دونوں کو دونوں طرح کا ذائقہ مل جائے گا اب بتا حالکہ شریعت میں اس قدر احتمام کا حکم نہیں ہے پانچ پانچ چیلوں کے لوگ دونوں سے بھیج تو بس کافی ہے لیکن دیکھا اس پر احتمام کہ کل روز قیامت میں اس پر پوچھنا ہو جائے اس لیے بھائی جو مرد ایسے ارادہ کر رہے ہیں اگر آپ کے مرد ایسے ارادہ کر رہے ہیں ان کو میری ایک کلیف سنا دیں کہ میں شادی کر لی تو جوتے بہت پڑھیں گے بڑی زمداری کی بات ہے